اگر دشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ رہ گر دشوں میں ہر دم میں دنیا تیری چھوڑ چلا زرصورت تو دکھلا جانا دو آسو لے کے تم لاشت میری آجانا دنیا تیری چھوڑ چلا زرصورت تو دکھلا جانا درمیورس 今日 my content about the classical songs and romantical songs of kashorda and classical songs of muhammad rafi giving to information what is the classic? classic is this one's special roles in this world's role regulation sports there is difference given to information دوستو آج کی جانکاری کے لیے آپ کو سواکت ہے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو اس جانکاری کے لیے ہم جو ہے ایک ردیف کافیے کے لیے جو گیت سگیت س یونان میں اس وقت کیونکہ یونان میں جنگ کے لیے اور لوگ ان کو اموشنز کرنے کے لیے جو فوجیوں کو باہرتے تھے لیکن اس کی جو میں نے ریشرچ کی ہے اور اس میں ہومرز جو شاعر تھے ڈرامان اگار تھے پوئیٹس تھے فلسفی تھے انہوں نے ہومرز نے گریگس میں اس پہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ رائٹنگز کی ہے اور اس کے علاوہ عمر کے بات فلطان اور رسم کا جو اس پہ بہت بڑا فلسفہ this is a great philosophy and this comes to its difference in his hands اس سائٹس پہ مغرب سے یہاں پہ پھر ستروں صدیوں میں اس کی اپنی وہ ہے یہ جو ورس ورس ہے کیٹس ہے جو نیچرز کو بیان کرتے ہیں شریع کی ہے جو میں نے اس کو پہلی ویڈیو میں بتایا دوستو اس جنکاری کو پھر ہندوستان میں سرسید کے بعد اختر شرانی اور کہی اور شاعروں نے اس کو اپنی شاعری میں لیکن classicals برزغیر کی جو گیت سنگیت میں لکھنے والے جو ہیں وہ محمد رفی کی جو لیے شکیر نے جو اپنے دور میں لکھا اس کی جو پورٹری ہے وہ ہم classicals ہوں کیونکہ اس میں گیت سنگیت کو راگ بیس پہ جو رشاد نے اور محمود نے اور دیگر دریکٹر نے اس کو راگ بیس پہ جو ان کو classical singing جو محمد رفی نے کی ہے the classicals there is role regulations difference roles اس کو اپنے سانچے میں and role regulations there is different songs just like to راہ گر دشوں میں ہر دم these songs and other songs just like دوہن سو کا جوڑا پچھڑ گیا رے کجب بھر رام جلم بھر رے different songs in classicals محمد رفی کی جو گیت سنگیتے ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا اپسانہ میرا بن گیا اپسانہ کسی کا اپسانہ میرا بن گیا اپسانہ کسی کا دوستو جتنے کتنے گیت سنگیت classicals جو ہے طلت محمود محمد رفی and different singers نے جو classical songs لیکن دلیب کمار اس classical دائرے سے اور نشات نہیں نکلے these classical songs but now we are going to کشوردہ different songs emotional songs came to informations just like کشوردہ دوستو 1969 میں جو گیت سنگیت کی دنیا ہے جو چنچل مستی کی گیت سنگیت لیکن کشوردہ خود emotional تھے اور اس کے emotional songs inspirational songs there is different songs کشوردہ انڈیٹس ماہنائک دوستو انہوں نے اس classical کو چھوڑا اور انہوں نے classical کو چھوڑا اور انہوں نے classical کے بعد romance دور شروع ہوا 1970s کا دور جو رہا ہے انڈین کی گیت سنگیت میں جو 1970s کا دور اس کے بعد ایکشن دور شروع ہوتا ہے لیکن romance کا دور راجش خانہ کے لیے جو ان کے گیت زندگی ایک سفر ہے سوہنا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سوہنا یہاں کل کیا ہو اس نے جانا اڑلے اڑلے رومنٹیکل سونگ دوستو romance یہ اس کی ابتداء اس میں بہت پرانی ہے romance اس کا رستوکو اور جان ڈیوی کا فلسفہ گریگ سے ویسٹن فورٹس میں اسے پہلے بھی آپ کو بائیگروفیا اور کتابوں جس میں وار فور سکول ری شیلے اور کئی دیگر لیکن اس سے پہلے ستنے صدی میں شکسپیر اور کئی دیگر ہومر نے اس کی جانکاری کی لیکن دوستو یہاں پہ romance کا دور میں جو romance جو ہوتے ہیں جس میں romance میں جذبہ تخیل خیال اور اس کے لاحو ماضی ان کو بعض شاعروں نے کہا ہے لیکن دوستو یہاں پہ اس کی جانکاری کے جس میں پرانے خیالات جو آپ کے خیالات بار بار خیالی دنیا میں شاعر رہتے ہیں تو راجش کنہ کے جتنی کتنی گیت سے گیت رہے ہیں یہ خیالی دنیا میں رہے ہیں اور برزغیر میں اختر شیرانی اور موزن اقبال کی کتابوں میں بھی اس کا ہے لیکن دوستو یہ جانکاری یہاں پہ کئی اور شاعروں ہیں لیکن سرسید کی بھونڈی لکھائی سے لوگ تنگ آچوکت اور اس کے خلاف لکھا جس میں حالی نے نئی شاعری اور آزاد نے فرد نظیر نے ناول بھی لیکن پرام چند نے اس پہ اور یردرم کے افسان اس میں بھی اس کی چھلک ہے اس میں رومنس اور حقیقت کو پرام چند نے اس کو اپنے نام بودان میں لکھا ہے دوستو اس جانکاری کو شاعروں نے سیونٹی کے دور میں اس چیز کو جذبے کو تخیل کو اور اس کے علاوہ ماضی کو اور اپنے خیالوں کی دنیا کو جو ہے ان کی جانکاری کے لیے دوستو اس کو انہوں نے چار چان دگائے جس میں کشوردہ انہیں اموشن سلپ مکام لیا کشوردہ اس نائنٹین سیسٹی ٹو سیونٹی ڈیفرنٹی سانگز یورلنگ اسٹائل اس نے رفیق کلاسیکل اس کو چھوڑا کلاسیکل اصول طریقے جو ہوتے ہیں جس طرح گھروں میں اصول طریقے سے آپ زندگی گزار اس سے لوگ تنگ آجاتے ہیں بزار ہو جاتے کشوردہ اس سے نکل کر کشوردہ نے نئے اسٹائل کو اپنایا جس میں اس کے گیت سنگیت آپ سنیں جس میں ان کا کشوردہ وہ کومیڈی بھی ہے رائٹر بھی ہے وہ کومیڈین بھی ہے وہ ڈریکٹر بھی ہے وہ ہر جانکاری ہے موڈرم اسٹائل کشوردہ انس کیون انس کیون ایسی انس کیون ایسی چلا جاتا ہو کسی کی دھن میں ہی مست نظار ایسی انس بار سوڑ انس انس ایسی دوستو مردل ستائل کشوردہ ایموشنل چیز جو اس نے لایا وہاں پہ تو برپی نہیں کلاسیکل لیکن یہاں پہ ایموشنل اسپاریشن کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ گیت ہے جو ایموشنل سانگ ہیں جس میں ایموشنل کشوردہ اور خود بھی ایموشنل تھے اور ایموشنل لوگ ان کے اندر زیادہ محبت ہوتی ہے جو اقبال کی شاعری میں ہو خلقہ یاران تو برشن کی طرح نرم پیار مانگا ہے تم ہی سے نائم کار کرو دوستو رومینس کے سانگ میں جو راجش کھنر کیلئے یونگ تو اس نے استعمال کی لیکن یہاں پہ ایک اور سویت ہے مقدر کا سکندر جس میں ہو سا تیرے تیرے بھی نہ بھی کیا جی نام جو انسان ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی آج جو دل سے نکرتی اثر رکھتی ہے کیونکہ شیری کی کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا لٹریچر کو بھوکے دل پہ دل سے نکلے اور دل پہ اثر کرے اس کو جو ہے قدوسی کرتی ہے سر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اکبال سن کی شکوہ آپ پڑھیں تو یہ لٹریچر is given to informations کشوردہ is the emotional voice because کشوردہ is the very emotional and very imaginations and very going to pass different events in romance and romance stories to just like different songs there is different motivation inspirations voices of کشوردہ effective means on a heart stretching so the feelings of the emotions on attack to indifference new youth and new generations on the modern styles in the کشوردہ and the yudeling etc but now give to other songs very emotional there is different emotions and it's very effective the 1969 to 75 in the Rajesh Khanna for romance age but after Hamidha Bachchan's different emotional songs and romance as well as action films which they got very emotional and because Kishorda got 8 award and Rafi got 6 award so give to comments these great emotional classical given to lectures and which categories do you like to Kishorda and Mohamed Rafi the classical these great and great defense to indians do do jankari kia kia ko ضرور like kia and mere satt mahenai kishorda mahenai krafi channel ko subscribe kia like thank for watching پیار مانگا ہے تمہیں سے